تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم کوئٹر گلیڈیٹرز کے کپتان سرفراس احمد نے وہ کر دکھایا جو ان کے ٹیم میٹ عظم خان یا ملتان سلطان کے کپتان محمد رزوان بھی نہیں کر پائے ہیں تینتی سالہ سرفراس احمد نے اسلامباد یونائٹڈ کے خلاف پی ایس ایل سکس کے باروے میش کے تیروے اور میں مسلسل چار گیندوں پر چار چکے لگائے سرفراس احمد پی ایس ایل میں یہ کارنامہ سر انجام دینے والے پانچوے بلے باز اور واحد پاکستانی وگٹ کیپر بیٹس مین ہیں اس سے قبل کیرون پولارڈ نے محمد عرفان کے خلاف مسلسل چار چکے لگائے شاہید افریدی نے پہلے سمین گل کے اور کی آخری تین گیندوں کو باؤنٹری کے اوپر سے بار پہنچایا اور پھر لیام ڈوسن کے اور کی پہلی گیند پر بھی چکا لگایا لاہور گرندس کے بینڈنگ نے کوئٹر گلیڈیٹرز کے محمد نواز کے خلاف یہ کارنامہ سر انجام دیا جبکہ کراچے کینگز کے شرجیل خان نے اسلامباد یونیٹڈ کے کپتان شاداف خان کو مسلسل چار چکے رسید کیے کپتان سرفراس احمد نے نصف سنچری سکور کی سرفراس احمد کی امد بیٹنگ بھی کوئٹر گلیڈیٹرز کو شکست سے بچانے میں ناکام رہی اور یوں اسلامباد یونیٹڈ نے کوئٹر گلیڈیٹرز کو چھے وکٹر سے شکست دے دی تو بھئی یہ تھی سرفراس احمد کے حوالے سے کچھ اپڈیٹس امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسا نہیں ہوگی اس اپڈیٹ کے متعلق اپنے رائے کے اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھئے